اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اردو میں ایک پروگرام کریں گے اماد الاسلام صاحب نے میرے ساتھ بات کرنی تھی تو ان کو ہم نے آج دعوت دیا کہ وہ وفات مسیح پہ آکے بات کریں اور قرآن سے ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمانوں پہ زندہ ہیں تو پہلے ہم نے انگریزی میں سٹریم کرنی تھی لیکن وہ اب انشاءاللہ چند کینٹے بعد ہوگی اور وہ ایک بہت اہم موضوع پہ ہوگی جس میں ہم ثابت کریں گے کہ حضرت ابن تھیمیہ اور حضرت ابن قیم کی کتابوں سے بھی وفات مسیح ثابت ہے کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد الہیس ہم نے اپنی ایک کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن تھیمیہ اور ابن قیم نے بھی وفات مسیح کے متعلق بات کی ہوئی ہے تو جو انگریزی میں سٹریم ہوگی وہ انشاءاللہ چار گھنٹے بعد اب ہوگی تقریباً چار گھنٹے بعد تو ہم اماد الاسلام صاحب کا ویعت کرنے ہیں وہ بہت دیر سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ آ جائیں پھر ان سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے اماد الاسلام صاحب جو ہیں وہ تارک جمیل صاحب کے ماننے والے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ محمد علی مرزا کو پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا دلائل ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اماد الاسلام بھئی آپ کی آواز ہیلو جی آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے آپ کیمرہ بھی آن کر لیں کیمرہ کا تھوڑا سا ایشو ہے تو میں تھوڑی دیر کے بعد آن کر لیتا ہوں پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے اماد الاسلام صاحب تو آپ شروع کریں آپ بات کریں آپ آج قرآن حدیث سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے اپنے جسم کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ شروع کریں آپ دو دو منٹ کر لیتے ہیں آپ دو منٹ بولیں پھر میں دو منٹ بولوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ٹائمر لگا رہا ہوں پھر آپ شروع کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مجھے بتا دیگا ہاں جی اب شروع کر دیں جی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین وعیلہ علیہ والصحبہ وخاتم النبی جین اما بات ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جین صدق اللہ العظیم اقال النبی صلی اللہ تبارک وطالع علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامام او کم اقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ وانس اگین آپ نے موقع دیا حق بات کہنے کا سچ بات کہنے کا اور ایک منٹ تو ہو گیا ہے دوسرا منٹ شروع ہے میں مختصر دو دو منٹ انشاءاللہ ہم بات کریں گے بعد یہ تھی کہ میں نے لازٹ ٹائم آپ کو یہ کہا تھا نومان صاحب کہ آپ سے ڈیویٹ ہوگی ختم نبوت پر وہ آپ ایگری ہو گئے تھے کیونکہ پہلے ختم نبوت جو ہے وہ معاملہ کلیر ہوگا تو ہم وفات المسیح پر بات کریں گے اس میں میرے پاس دلائل ہیں ریفرنسز ہیں الحمدللہ جو ہیں نزول عیسیٰ کے بارے میں اور جو آپ بات کر رہے ہیں جس ٹاپک پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہلے بات ہوگی تو پہلے میں اس پر بات کروں گا آپ کو سب کے سامنے بلکہ تمام جو آپ کے جماعت والے میں آپ کو ڈیبیٹ کی دعوت دیتا ہوں آج ڈیبیٹ کریں ختم نبوت پر تاکہ کلیر ہو بات میری یہ بات ہی باقی اللہ کوئی زیادہ خیر دے جی جی عماد الاسلام صاحب بلکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے اب میں جلدی سے بعض چیزیں کہہ دوں کہ دیکھیں عماد الاسلام صاحب آپ کے جو آپ نے پکچر لگائی ہوئی ہے محمد علی مرزا صاحب کی آپ تارک جمیل صاحب کو بھی اس بات کا پوچھ سکتے ہیں کہ ہم دونوں مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے سارے احمدیوں کا یہی عقید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ ساروں کا یہ عقیدہ ہے محمد علی مرزا صاحب کا عقیدہ ہے تارک جمیل صاحب کا یہ عقیدہ ہے آپ کے جو سارے علماء جیسے آپ جاتے ہیں ان کی مساجد پہ آپ ان کو دیکھنے جاتے ہیں ان کو یہ پوچھیں کہ جب عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے آسمان سے اپنے جسم کے ساتھ تو کیا وہ نبی ہوں گی یا نہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کہہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا وہ کافر ہے جیسے امام سیوتی رحم اللہ اور بعض دوسرے علماء بھی ہیں تو جو ختم نبوت کی بیعث ہے اس میں ہم دونوں مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح نبیو لائیں گے تو اس کی تشریح آپ کے علماء یہی کرتے ہیں جیسے محمد علی محضر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علماء بھی جن کو بھی آپ چونے آپ کسی عالم کو پکر لیں اور اس کو یہ بات پوچھیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن مسیح نبیو لائیں گے لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے ہوں گے اور وہ شریعت کو منسوخ نہیں کریں گے بلکہ وہ اسلام کو پھیلائیں گے دنیا میں ٹھیک ہے تو خاتم النبیین کا آپ نے جو ترجمہ کرنا آپ کر لیں لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ نزول مسیح کے کوئی خلاف تشریح نہیں ہو سکتی یعنی آپ یاد تو یہ مانے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریح والے نبی ہیں یا آپ یہ مانیں کہ آپ کے بعد اب آپ کے خلاف کوئی نبی نہیں آئے جو بھی آپ نے تشریح کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک ختم نبوت کے چار مطلب ہو سکتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ سے ثابت ہیں وہ میں اگلی باری میں بتا دوں گا تو آپ اب اس پہ بات کریں جزاکم اللہ جی تینکیو جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں آپ کو کلے کر دوں کہ آپ نے کہا کہ انجین مرزا کی تصویر لگائی ہوئی ہے آپ نے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب میرے لیے یہ حجت نہیں ہے یہ لوگ میں آپ کو کلیر کر دوں نئی انجین مرزا میرے لیے حجت ہے میرا ان سے علمی اختلاف ہے اور باقی بات مولانا تاریخ جمیل صاحب تو میں نے اتنی بات کلیر کر دوں کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ویسے الحمدللہ بڑی چینجنگ آئی ہے بیانات میں اخلاقیات کے پوائنٹ آویو سے باقی میرا ان سے بھی علمی اختلاف ہے میں آپ کو کلیر کر دوں آپ نے بات کیے نزول عیسیٰ بھئی بات یہ ہے میں آپ سے ختم نبوت پر آپ نے کہا جی ہم مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے ہیں پیری سوری آپ نے ابھی بات کیے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے نبی اللہ آپ مجھے قرآن کی آیات سے دکھا دیں فرسٹ اف آل اور آپ نے آوٹ آف کونٹیکس بات نہیں کرنی جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس سے ساتھ سری آیت ہے اور حجمع امت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت ہو چکی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارا ایمان ہے مگر وہ امتی بن کر آئیں گے وہ نبی اللہ بن کر نہیں آئیں گے ہاں وہ عدیث ناصرک و منصوب کے حوالے سے ہو سکتی جو آپ نے پیش کی ہے وہ مجھے میں نے ریڈ کی ہوئی ہے اس پر میں نے تحقیق ہے تو میرا یہ سٹانس ہے کہ ختم نبوت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی ہیں ہمارے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ نے جو کیونکہ میری بات ہوں گی تلخ ہوں گی مگر حقیقت پر مبنی ہیں آپ نے جو اپنے جو مرزا قادیان فوت ہو گئے ہیں جو آپ کے آپ نے ان کو نبی ڈیکلیر کیا ہوا ہے تو آپ اس پر توبہ استقفار کریں اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ ختم نبوت بہت سینسٹی مسئلہ ہے ختم نبوت جس کا نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ حجت نہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے میں ان کا نام آئندہ نہیں لوں گا میں آپ کو اب قرآن حدیث پہلاؤں گا ٹھیک ہے میں نے بس ان کا نام اس وجہ سے کہا تھا شروع کے لئے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے آج بات کیے یہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث کے بھی خلاف ہے ٹھیک ہے صحیح مسلم میں 2937A میں لکھے کہ نبی سیسم نے پیش کوئی کی آنے والے مسیح کے متعلق نبی سیسم نے اس کو چار بار نبی اللہ کا پھر ابو دعوت کی حدیث ہے جو نزول مسیح کے متعلق ہے اس میں لکھا ہے لیسہ بینی و بینہ ہو نبی کے میری اور اس مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں یعنی جب وہ آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا تو یہ دو حدیث یہ تو آپ کے لئے حجت ہیں کہ جس کو نبوت مل جاتی ہے اس سے اللہ کبھی بھی نبوت واپس نہیں لیتے یہ قرآن میں واضح اب مساکن نبی ان کی آیت دیکھنے کے وہاں صاف لیکھیں کہ نبوت نہیں واپس لی جاتی بلکہ صرف وہ جو تولہ کریں اللہ کی نافرمانی کریں ان سے نبوت واپس لی جاتی یہ جو آپ نے بات کہ اس پہ توبہ استغفار کریں کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے نبی سسم کے بھی خلاف ہے پھر آپ نے کہا ہے کہ میں ختم نبوت پہ نئی مان لات اور اس پہ اجماع امت ہے آپ کے تو فتاوے موجود ہیں کہ جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں دیو بندی کے قاسم ننوتی صاحب کافر ہیں اور جو لیوں پہ فتوے لگاتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں سعید احمد اصد نے اشرف جلالی کے ساتھ ختم نبوت پہ بیعث کی تھی کہ ان کا اس پہ اختلاف تطب یہ کوئی اجماع امت نہیں جو آپ خود ہی بنا رہے ہیں بلکہ اہل عدیس بھی دیوبندی پہ اسی نہیں ہوں گے یہ پہ ثابت کریں جزا اللہ کیونکہ دو دو منٹ پر بات کرنی ہے دو منٹ آپ نے کرنی ہے دو منٹ میں کرنی اب میں دو منٹ بات کروں گا آپ نے بات کرنی ہے بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں نے جھوڑ نہیں بولا میں نے آپ نے کی اہل عدیس دیوبندی بریلوی بھائی میں تو ان کو مانتے نہیں ہو یار یہ کیوں آپ پھر آپ کذب بیانی کر رہے ہیں سوڈی ٹو سے میں ان کو مانتے نہیں بریلوی دیوبندی اہل عدیس کو اور جمعہ عمد وہ بھی قرآن سی عدیس کے زاویہ سے ہو اور کیا سے شرائی اچھا فرس رفعال یہ میں بات کرنی ہے کہ اللہ کے نبی نے پریڈکشن دی ہے مجھے قرآن کی آیت سے دکھا دیں آؤٹا کونٹیکس نہ ہو قرآن میں تو اللہ فرمارے محکان محمد عبا حد میں رجال رسول اللہ و خاتم نبیین ادھر بات کلیر ہو جاتی ہے اور ختم نبوت ہو چکی ہے سر قرآن سب سے بڑا موز ہے ختم نبوت اور باقی جو کتابیں اس میں تحریف ہیں یہ تو آپ کے بڑے مانتے ہیں کیونکہ میں تو آپ کے بڑوں کی مانتا میں نہ بیوندی کو مانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام بلکہ پیچھلی بائبل جو کتاب اور آسمانی کتاب تحریف ہو چکی ہے تو سر آپ مجھے بات نہ کریں بول وہی جو حق ہے کیا کہ قرآن میں سیدھ آئے لکھی ہوئی ہے کہ ختم نبوت مکان محمد والی آیت اب آپ نے کہ اللہ کے نبی سلام نے فرمایا اٹا کونٹیکس پیش نہ کریں مجھے قرآن کی آئیت دکھا دیں اور ٹائم کی آمت آکھ میں اپنی بات ہتم کرتا ہوں اب اپنی بات شروع کریں ڈھینکیو ٹھیک ہے مات صرف ایک سیکنڈ میں اپنی سکرین شیئر کروں گا ابھی میرا ٹائم نہیں شروع میں بس اس کو سیٹ اپ کر لوں ایک سیکنڈ آپ پھر مجھے بتا دیں اگر آپ کو سکرین میری نظر آرہی یا نہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں اس کو آسان طریقے سے کر دیتا ہوں کہ آپ کو مجھے سکرین بھی نہ شیئر کرنی پڑے اور آپ نظر بھی آرہی ٹھیک ہے اب میں میرے پاس ٹائمر ہے تو میں اس کو اب شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے امان صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ اہل حدیث بریلوی کو نہیں مانتے پہلے آپ ان کی تکفیر کریں آپ ان کو کہیں کہ یہ سارے کافر ہیں اہل حدیث کافر ہیں بریلوی کافر ہیں دیو بندی کافر ہیں قاسم ننوتی صاحب کافر آپ ان ساروں کو کہیں پھر آپ نے کہا تھا ختم نبوت پہ اجماع اب یہ کون سا اجماع ہے صرف اماد الاسلام صاحب کا اجماع آپ کے ساتھ کون ہے ہمیں بتائیں کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں میں نے آپ بتائیں ان ساروں کا یہی عقیدہ کہ عیسی جب آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے پہلی بات پھر آپ نے کہ آپ ان بات کو نہیں مانتے تو آپ صحیح مسلم کا بھی انکار کریں جو صحیح احدیث ہیں ان کا بھی انکار کریں تو آپ غامدی صاحب کے ساتھ ملگئے اگر یہ بات ہے تو یہ بھی آپ واضح کریں کہ آپ کسی حدیث کو نہیں مانتے جو نزول مسیح کی حدیث صاحب ان سب کا انکار کرتے ہیں واضح اپنا موقع بیان کریں آپ نے کہا قرآن میں آپ قرآن میں ساکھ نبیین کی آیچ سے دکھا جئے کہ نبوت واپس اللہ نہیں لیتا ہے یہ انام اللہ واپس تا بھی لیتا ہے اگر گناہ ہو انبیاء تو گناہ کرتے نہیں اللہ قرآن میں فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جہاں بھی میں ہوں میں مبارک وجود ہوں آپ تو کہتے ان سے نبوت اللہ نے واپس لے لی انہوں نے کون سا گناہ جس کی وجہ سے واپس نبوت اللہ نے لے لی پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کیا ہے خاتم النبیین کی اپنی اگلی باری میں اس کا شان نزول بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ خاتم کون سا اسم ہے اور لاکن کے متعلق بتائیں کہ یہ کب عربی میں استعمال ہوتا ہے اس آیت پہ تہذیر الناس لکھی گئی ہے کاسم نے نوتی صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی جہاں پہ انہوں نے نصے سری کی آپ کے مطابق نصے سری ہے انہوں نے اتنی لمبی کتاب اس پہ لکھتی ہے اور دکھائے کہ اس کی دوسری تشریحات میں تو یہ محکم ہے ہی نہیں آپ کے علماء کی نزی کا کاسم صاحب پہ فتوہ آپ لگانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے نصے سری کی تشریح کی ہے اگلی ٹرن میں اس آیت کی تشریح آپ کو بتاؤں جزا اللہ جی تینکیو سو مجھ بات یہ ہے کہ آپ دو منٹ مجھے دی گیا ظاہر ہے کہ بات آپ نے کہ جی آپ تکفیر کریں کہ ان کی بریلویوں کی دیوبندیوں کی اور یہ جو ہیں الادیس بھئی تکفیر کیوں میں کروں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہیں آپ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں آپ سے جناب اعتقادی اختلاف ہے یعنی کہ اصولی اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخر الزمان نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں آپ امام مالک نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا بھئی ہیں آپ کہتے جی محمد آباد رجال علی علی جو اس میں لیکن کون سا اسم ہے اسم کیا ہے قرآن ہے سیدھی اللہ بات کر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے خود فرما میں آخری نبی میرے بات کوئی نبی نہیں اور اسی طرح حدیث سے صحیح آخر الانبی یہ بات کلیر ہو رہی ہے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنگ ہوئی ہے مسلمہ قذاب کے اگینسٹ وہ ریاست پر نہیں ہوئی آپ کے لوگ کانی کراتے ہیں سر ریاست پر نہیں ہوئی وہ ختم نبوت پر ہوئی ہے تو جزا اللہ تینک ہنجی مادر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میری بات نہیں سننے پہلے آپ نے کہا بریل وی دیو بندی کو نہیں مانتے آپ نے دعوی کیا تھا کہ اجماع امت کا ختم نبوت پہ میں نے ثابت کر دیا کہ کوئی اجماع نہیں میں نے آپ دکھائی کہ بریل پہ کوئی فرق نہیں پڑت آپ نے اس پہ کچھ نہیں کہ اہل حدیث سارے کہتے ہیں کہ جب مسیح آئیں گے تو کون سا اجماع ہے آپ تو کہنے آیت دکھائیں کہ عیسی نبی بن کہیں گے میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کر دی کہ نبوت واپس نہیں لی جاتی بلکہ قرآن میں لکھ ہے عیسی علیہ سم جان بھی ہوں گے وہ ایک سیکنڈ امان سیکنڈ میں نے آپ کو ثابت کر دی امان سے میں پھر سے شروع کر رہا ہوں کوئی درواز پہ آگے تھا ٹھیک ہے میں دس سیکنڈ اور لوں گا تو میں انام ہوتا انام صرف گنے گاروں سے واپس دیا جاتا ایسی علیہ السلام کا کون سا گناہ تھا یہ بھی آپ بتا دیں پھر آپ نے کہ اہل عدیث ساروں کا یہ موقف ہے جب مسیح آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے بلکہ امام سیوتی کہتے کہ آپ جیسے لوگ جو ان سے نبوت چھیندے وہ کفار ہیں انہوں نے آپ کی تکفیر کر دیا بھائی تو آپ سوچ کے بات کریں پھر آپ نے کہ امام مالک میں نے امام مالک کا نام ہی نہیں لیا ٹھیک ہے تو قول قول صدیدہ میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ خاتم النبیین کی آیت ہم مانتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اس کا سباق نہیں بتائی یہ کب نازل ہوئی تھی اور کہ نبی صلی اللہ کی جو نے حدیث پیش کی کہ لانبی آبادی ہم ان ساری حدیث کو مانتے ہیں لیکن بات وہاں کی وہاں کہ انہی نبی صلی اللہ نے انہی حدیث میں فرمائی ہی اور میں رو کبھی تھا دس سیکنڈ تو آپ ویٹ کر لیں میں بات ختم کر تو میں نے آپ کو بات یہ بتائیے کہ انہی حدیث میں آئے کہ مسیح نبی اللہ ہوں گے آپ زیادہ کمزور حدیث سے اپنا موقع بیان کریں ابھی تو آپ کہہ تھے کہ کوئی حدیث پیش ہی نہ کریں اب خود ہی حدیث پیش کر رہے تو آپ ایک موضوع پہ رہیں اور قرآن سے آپ نے اس آیت کی تشریح کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس آیت کو پر کے بتائیں کہ خاتم کون سا اسم ہے اور لیکن استدرات کی بھی تعریف کریں جزا بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بات کی ہے پہلے بھی کی ہے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جھوٹ بول دی ہے کہ عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بن کر آئیں گے یہ بات آپ نے آؤٹ آ کونٹیکس بات کی آیت کی وہ بات کچھ اور ہو رہی ہے آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں اللہ کے بندوں اللہ سے زبر زیر پی چھوڑ دیں تعویلیں یہ جھوٹی تعویلیں ہیں سر یہ بات نہ کریں اور آپ نے کہا ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے نبی کو آخری نبی تو مانتے ہیں تو آپ نے اپنے بزرگ ہیں بابا جی فوت ہو گئے جو آپ نے ان کو نبی ڈکریر کر دیا دیا سیٹ بہت دکی بات مانتا نام شیعہ کو مانتا میں کسی کو نہیں مانتا میں مانتا قرآن کی آیت آیات کو نبی صحیح حدیث کو سن لیں میری بات اور آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں جو آپ نے مسلم کا ریفرنس دی ہے اس میں تو آئیمہ محدثین کلام کر رہے ہیں دیکھیں ایسے تو نہ کر رہے نہیں آؤٹ آف کونٹیکس باتیں آپ کر رہے ہیں قرآن کی آیت تو میں دکھا دیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ فرمائے کہ عیسی علیہ السلام نبی آئیں گے آخری ٹائم قیامت تک ہے اور آؤٹ آف کونٹیکس بات نہیں کرنی آپ نے نائی سیدھی 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 بات لکھی ہو ایسے تو نہیں نصر ایسے تو دیوبندی بریلوی اور شیعہ ایمن کے ملحید ملحید تھی جنہ کے اسلام سے کوئی تعلق انہوں بھی آیات کو غلط ترون موڑ کے بات کر لیتے ہیں مسکہ نکال لیتے ہیں ایسے نہیں آپ نے قرآن کے آیت پیش کرنی ٹائم لیتے ہیں اب میں شروع کرتا آپ نے پھر کہ کہ میں نے جھوٹ پولا کہ حضرت ایسے نبی کے طور پر بھئی آپ خودی صحیح مسلم 297 ایک کھول لیں ٹھیک ہے اس میں نبی نے چار بار فرمائی مسیح آئیں گے نبی لاؤنگ نبی لاؤنگ نبی لاؤنگ تو آپ کہہ دیں کہ آپ زیادہ جانتے نبی صحیح سے اور ہم آپ کی بات آج مان نبی صحیح کو نبی ہم چھوڑ دیں آپ یہ بات کہیں پھر واضح طور پر میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کی کہ جو نبوت مل جاتی ہے اللہ واپس نہیں لیتا مساک نبی کی آیت بھی جھوٹ پھولا اس کو آپ واپس نے آپ کہہ وہ نبی نہیں ہوں سارے کہتے ہیں آپ غلط ہیں اور وہ نبی ہوں گے کان کا اجماع ہے بھائی آپ نے اس اجماع کو ثابت کرنا قیامت تک تائم ہے آپ کبھی اجماع نہیں ثابت کر ستی وہ سارے آپ کے خلاف ہیں جو آپ نے آیت آپ بار بار پیش کریں میں نے آپ خود ہی بتایا کہ آپ کاسم ننوطی صاحب نے اس پوری کتاب لکھ اگر آپ کو توفیق ملے آپ اس کتاب کو پریں تارک جمیل صاحب کو پوچھیں وہ آپ کیلئے پرائی دیں گے اگر آپ کو پرائی نئی پسند اس میں واضح اس آیت کی تشریح قرآن سے ہو جاتی الحمدللہ آپ اپنے دماغ سے تشریح کرتے ہیں ہم قرآن کریم سے کرتے ہیں میں اگلی باری میں اس کی تشریح کروں گا کیونکہ آپ جواب نہیں دے رہے جزاک اللہ جزاک اللہ بڑا دکی بات ہے کہ آپ نے گستاخ بنا دی گستاخ تو مسلمانوں نے آپ کو بنا ہے آپ پتا ہے آپ مرت تک لکھا ہو ہے جناب آپ بہت ساتھ سو سمجھ کے بات کریں آپ لائی سٹیم پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں ریفرنسز کے ساتھ مجھے تو ریفرنس آپ کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آپ جھوڑ بہت باتیں کر رہے ہیں تشریف پیش کروں گا شرعہ کروں گا یہ ہے وہ ہے میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمارے ما کانا محمد ابا حد رجال رسول و خاتم نبیین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ کے بارے میں تو یہ بات تو نہیں کی آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بات جو فرمائی وہ آپ نے جو ریزل لکھا لیا وہ سر ایسے نہ کریں اور آپ نے یہ مجھ دکھ ہوا کہ آپ نے مجھے گستاخ والی بات کی ہے آپ کے سب کے پر گستاخ کے فتوے لگے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی علیدیس کی طرف سے پر میں وہ گستاخ تو نہیں کہہ رہا آپ نے خود گستاخ کی لفظ یوز کی بری سیڈ قرآن کی آیت پڑھیں میں پھر کہہ رہا اور سی عدیس پڑھیں عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وطالل فرمایا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ سے نہیں ہیں آپ جھوٹ بور رہے ہیں قذب سے کام لے رہے ہیں دجل سے کام لے رہے ہیں آپ ریفرنس آپ کے پاس آیت پیش کرتے آیت آیت آپ صحیح حدیث کو پیش کرتے بات کچھ اور بیان کرتے آپ سب کہی آل جناب اس لیے آپ مجھے ریفرنس قرآن کی ایسی عیسی علیہ السلام پارے میں تینک پہلی بات یہ میں پچھلی بار بھول گیا تھا آپ مسیلمہ کے متعلقات تھا کہ ان پہ ختم نبوت کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے نبی سیسم کی زندگی میں مسیلمہ نے دعویٰ کر لیا تھا جناب آپ تاریخ کا متعلق کریں آپ کی نظیق صاحبہ نے نبی سیسم کی مخالفت کی ہے نبی سیسم نبوت چھینی جائے یہ ان کے نزدیک گستاخ کی ہے ان کے نزدیک آپ کافر ہیں میں نے نہیں آپ گستاخ کہا تو یہ آپ پلیز واپس اپنے الفاظ نے آپ نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکس لیا آپ نے ثابت نہیں کیا کہ کوئی بھی چیز آؤٹ آف کانٹیکس تے آپ دیکھیں میں سارے حوالے سکرین پہ بھی دکھاس دوں لیکن پھر ٹائم کا زیا ہوگا تو میں آپ پہلے بتا دی نبی سسم نے چار بر نبی اللہ کہا آپ کے نئی نبوت چھینی جائے پھر آپ نے کہا کہ آپ نے یہ آیت پیش کیا ہے ہم بھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں میں آپ خود ہی بتائیں کہ قاسم ننوطی سب نے اس آیت کی تشریحات کی قرآن سے اس کی تشریح کریں آیت ہے اب دیکھیں یہ اللہ تعالی فرمائے کہ نبی سسم آپ لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں پھر اللہ تعالی نے لفظ استعمال کی ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس آیت میں بات ہوئی یہ ابویت کے مطالق ہے نبی سسم کسی کے جسمانی باپ نہیں لیکن رسول اللہ اس پہ اجمائی امت ہے کہ رسول اللہ یہاں پہ اس وجہ سے یوز ہوئے کیونکہ رسول اب الامہ ہوتے ہیں پھر اللہ نے خاتم نبیین آپ کہہ اللہ تعالی فرمارا کہ نبی سسم کسی کے باپ نہیں جسمانی طور پہ وہ رسول ہے لیکن وہ آخری نبی ہونے جو آپ تشریق تھے کہ آپ سسم کی نہ جسمانی نسل تھی نہ کوئی روحانی نسل یہ لیکن کے خلاف جا رہا ہے اور قرآن اکریم کی دوسری آیات کے بھی خلاف بی ٹھیک ہے آپ بات کریں پھر میں اس آیت کی اب اگلی بار میں تشریق کر دوں گا میں نے بات آپ کی سنی ہے آپ نے پہلے علماء علماء کی بات کدھر آگئی گساخ والی وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہیں بائی گار سے یہ معاملہ ہوتا تو یہ جو جو ہیں ذولفقار شہید بٹو کے زمانے میں جو معاملہ ہوا تھا آپ کے بارے میں یہ نہ ہوتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے عمر کو نبی بنا لیں نعوذ بللہ اس حدیث کے کونٹیکس میں نہیں غلط اسی طرح اللہ کے نبی نے غزو تبوک میں مولا علی کو فرما تھا یہ تیری میری نسبت ایسے جیسا کہ موسیٰ کے لئے حارون مگر میرے بات نبی نہیں ہے تو سر آپ کے بزرد شاہی کو نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے جو کلیم کی ہوں ہیں اپنے آپ کو جھوٹی نبو و نعوذ بلہ من ذالک ویری سیڈ ویری سیڈ ٹھیک ہے آپ کو یہ کہا ہے قرآن کی آیت پڑھے جو آپ نہیں پڑھ سکتے حیسی علیہ کے بارے میں کیا کہ وہ آخری نبی ہیں ٹھیک ہے ایسے تو وہ بھی نبی ہم مانتے حیسی علیہ نبی ہیں مرسلین ہم سب کو مانتے ہیں مگر آخری نبی نہیں ہے آخر نبی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہیں یہ قرآن میں ہیں سید اس میں اجوہ امت ہے جنگ آپ کہہ رہے ہیں ریاست کی جنگ یہ جنگ ہوئی ہے قرآن کی عید پڑھ نہیں ہے میری بات ہتم آپ شروع کریں دیکھیں پھر آپ نے کہا علماء کہ آپ نے دعوی اجماع کہ آپ کا اجماع ٹوٹ کی بریلوی اہل عدیث دیوبندی شیعہ سارے آپ کے خلاف ہیں وہ سارے کہتے کہ مسیح آئیں گے اور وہ نبی اللہ ہوں گے تو ان سب کی نزدیک آپ گمراہ ہیں آپ ان کا نام آئندہ سنال تاریخ جمیل بھی آپ اس پہ رد کرے گا آپ کے سارے علماء اس پہ رد کریں گی آپ نے نیا عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے گھر لی پھر آپ نے بٹو کا نام یہ ساروں کو پتہ کہ بٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کا نام تو یہاں بنتا نہیں لیکن اس اس خاری کی پیش کے ہے حضرت علی رضی اللہ کو مطابق اس حدیث کا کانٹیکس دیکھیں وہاں نبی سلام تابو کے لیے جارے تھے حضرت علی رضی اللہ کو پیچھے رکھا گیا اس حدیث کا ترجمہ جو آپ کریں بنتا ہی نہیں وہاں پہ نبی سلام تمہارے آپ کی نسبت وہی ہے جو حرون علیہ السلام کی موسی علی 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 لیکن میری غیر موجودگی میں کوئی نبی نہیں وہاں بعدی کا لفظ کا مطلب ہے غیری اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں آپ قرآن کھولیں وہاں لکھا ہو ہے موسی علی علی کے مطلق اسی واقعی کے مطلق لفظ بعد ہی آیا کہ انہوں نے بچھرہ خدا بنالی ہے موسی علی 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 سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ حرون علی 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 سے پہلے فوتویں ہیں بھائی تو وہاں بادی کا لفظ ہوئی نہیں سکتا اسی وجہ سے آپ مجددین جیسے شاہ علی علی محدث دیر بھی رحم اللہ ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہاں بادی کا لفظ مطلب ہے غیری میری غیر موجود کی میں کوئی نبی نہیں وہاں بادی وہ ضرور نبی ہوتے اس کا بھی آپ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اب اس آیت پہ ہم واپس آتے ہیں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ خاتم جب جمعہ کے لئے آئے اس کا کیا مطلب ہوتا عربی میں جب ہم کہتے ہیں خاتم الحفاظ اس کا کیا مطلب میں میں آپ کو بس ان چیزوں پہ جب ہم آگے چلے پھر میں اس آیت کی تشریح کر سن نہیں تو ہم آگے نہیں جا رہے تو آپ اس کا جواب دیں جی جناب آپ نے زیادہ ٹائم لے لیا میں پھر بات کروں گا دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے آپ نے خود کہ میں عیسی کو نبی مانتا ہوں آپ نے کہ آپ علماء کو سار نہیں مانتے آپ لوگوں کو علماء کو چھوڑ دیں میں جمعہ عمد کو مانتا ریال والا سیدیز کو ریال والی سیدیز قرآن کو مانتا الحمدلللہ اور آپ کے نیچے کومنٹ کریں فرقہ فرقہ بنا لیا حجیب بات ہے اہلہ سنت سے آپ ٹوٹے لوگ آپ بھی ہنفی ہو ٹھیک ہے آپ کے بابا جی ایک فوت ہوں کہتا ہے انہوں نے مگر اینیوے آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر آپ دلیل نہیں دے سکتے ہو ٹائم کیامت تک ہے آگے دلیل ہی نہیں ہے اور دوسری بات نہیں آپ دلائے سے قرآن سے بات کرتے ہیں کیونکہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے میں یہی تو عدیوبندیوں کو کہتا ہوں المحنت پر قرآن سے دلیل دو المحنت وفند مگر دین نہیں دے سکتے کہ عقیدہ ہی اللہ کی کتاب ہے المحنت وفند آپ نے عقیدہ جو گڑا ہے اپنی طرف سے کہ نبی آئیں گے وہ اللہ کے نبی نے بیات دی نہیں فرمائی نا قرآن میں ایسی بات ہے یہ ازام لگائے پھر آپ نے کہ میں اشارہ کروں گا تشریح کروں گا وہ آؤٹا کونٹیکس بات کرتے ہیں شاہ علی محدد صاحب نے رحمت اللہ تعالی نے اور بات باتیں ختم نبو پر کی ہوئی ہیں وہ بریلوی کہتے ہیں نبی سے پہلے نبی ہیں دیو بندی کہتے ہیں کہ اگر بلفرز کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت کے خلاف نہیں آپ خودی تحذیر ناز پڑھ لیں ان پہ فتوہ کفر احمد عزیزہ خان نے اسی وجہ سے دیا تھا آپ اپنی کتابیں پڑھا کریں پھر منازع کیا کریں آپ اس آیت پہ آتے ہیں اور قرآن سے جب آپ تشریح کریں گے پھر آپ کو اس کی سمجھ آئی گی لیکن آپ اپنی تشریح کرتے ہیں آپ قرآن کی طرف آتے نہیں اسی وجہ سے آپ کو اس آیت کی کبھی سمجھ نہیں آئی میں آپ کو چار مطلب جلدی سے اس آیت کے بتا دیتا ہوں پھر اگلی باری میں قرآن سے اس کی تشریح کروں گا ایک اس کی تشریح ہے کہ نبی سسم تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں کوئی نبی نیاستت سوائے وہ جو آپ کی امت میں سے جو مسیح ہوں گے چار بار نبی ہوں گے دوسری بات یہ ہے جو تشریح وہ زینت الانبیاء کہ آپ نبی سسم جو تمام انبیاء کی زینت ہے یہ کافی تفسیروں میں لکھ ہے نواب سے دیکھ حضرت خان بھی کیونکہ خاتم کا یہ مطلب بھی ہے پھر تیسی تشریح یہ ہے چوتھی تشریح یہ ہے کہ آپ آخر الانبیاء ہیں جو عام لغت میں بھی استعمال کرتے کہ اس پہ اخیر ہوگی یعنی آپ تمام کمالات نبوت ختم ہوگی لیکن جو آپ تشریح کریں وہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف پھر آپ نے ابھی تک کوئی بات آپ نے ثابت نہیں کی اب آپ بولے میں نے جناب ثابت کی ہوں یہ ساری باتیں آپ رائے فرار اختیار کریں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا عیسی علیہ السلام کے بارے میں وہ دعویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے ظاہر ہے دوسری بات یہ میں نے آپ سے کرنی ہے جو آپ کے آپ کے پاس ریفرنس یہ تو جھوٹا نبی ہے میرے لحاظ سے کیونکہ میرے پاس ریفرنس ہیں اور دوسری بات ہے کہ دیوبندیوں نے یہ کہہ دیا اللہ حضرت صاحب نے لکھا چھوڑ نے مجھے اللہ حضرت صاحب کی بات نہ کرے ہیں دیوبندیوں کی میں دیوبندی بریل بھی نہیں نہیں ہو میں تو قرآن صحیی دی اس کا دائی ہوں اللہ کے فضل سے اور میں نے اس لئے بات آپ کے بزرگوں کے بارے میں کی آپ قرآن کے گینز چلیں میں آپ قرآن کی آیات پڑھتا میں آپ کو سیدی سے سناتا آپ گلٹا یعنی کہ کہتے ہیں آپ نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے اور آپ نے یوں کیا ہے تو آپ نے اس طرح کیا ہے چھوڑ دیں آپ کو میں قرآن کی آیات پڑھ میں آپ کے سیدی سے پڑھو اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ سمع نہیں آرہی سمع نہیں آرہی علماء نے یہ کہہ دیا آئیمہ نے یہ کہہ دیا فلانا او بھئی قرآن پہلے ہے کڑ آئیمہ پہلے قرآن سکھری تروش منصور اینو ہون ٹھپ رک کنز قدور اینو ٹھیک ہے یہ قرآن ہے جس میں ہدایت ہے اور آؤٹ آف کونٹیکس آپ تعویلات کساب چاہت رہی ہو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی آپ پھر کہہ رہے وَلَكِن وَخَاتَمًا نَبِيِّن وَخَاتِم یہاں سے آپ گول مول نہ کریں بات تینکیو جی پہلی بات یہ امان صاحب میرے ٹائم شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیں آپ غلط بیانی کریں آپ میرا مزاق قرآن کیونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں اب آپ ڈرگی ہیں کہ یہ آپ نے کیا آپ نے آپ کو کہہ دیا ایسے نہیں کرتے آپ تمیز سے بات کریں آپ ہماری سٹریم میں آئے ہیں نہیں تو آپ کوئی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ پلیز اچھی طرح سے بات کریں لوگ دیکھیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں تو اس وجہ سے اب آپ لوگوں کا مزاق قرآن اب میں اپنا ٹائم شروع کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ تمیز سے بات کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کہنے آپ کو کسی کی کیرنی کہ دیو بندی بریلوی بھائی خود ہی آپ نے دعویٰ کی آپ کا ان کے ساتھ اجماعہ آپ ماننے کہ آپ نے جھوٹ پہ آنی کیا ہے اور آپ کا کوئی اجماع نہیں آپ نے پھر کیوں کو شروع میں آپ کہتے ہیں دیو بندی بریلوی اہلی حدیث ہم سب کا اجماعہ خطر میں نبوتے میں نے آپ کو خودی ثابت کر دیا کہ کوئی اجماع نہیں وہ سارے کہتے ہیں عیسیٰ نبی ہوں گے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رسولاً الہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے لئے رسول تھے آپ کے لئے جب وہ آئیں گے وہ رسول نہیں ہوں گے نبی نہیں ہوں گے تو کیا یہ ساری آیات منسوخ ہو جائیں گی میں نے آپ کو سورہ مریم سے بھی دکھائے وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا اَيْنَ مَاكُن تو جاں بھی میں ہوں میں مبارک ہوں میں نبی ہوں آپ نے اس آیت کو بھی آپ نے منسوخ کرنے تو واضح کہیں کہ یہ آیت اب منسوخ ہے میں ان آیات کو نہیں مانتا پھر میں نے آپ کو بتائے کہ آپ کی جو تشریحات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں ہم تشریح اس آیت کی قرآن سے کریں گے مثال کے طور پر سورہ چپٹس سورہ اللہ راف میں کہ اے بنی آدم جب بھی اور ضرور آئیں گے آپ کے پاس سور پھر آپ نے ان کو ماننا ہے یہ آیت ہے یہ محکم آیت ہے کہ نبوت بن نہیں ہوئی آپ خود ہی کہتے ہیں عیسیٰ لیسا آئیں گے آپ نے تو ان سے نبوت لے لیے لیکن آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھرا ہوگا آپ کے خلاف بلکہ آپ کے اپنے علماء محدثین نے آپ پہ تکفیر کیا اس وجہ سے زبیر علی زائی آج زندہ ہوتے وہ آپ کو دیکھ کے ہستے کہ اس کو تو قرآن کا کچھ پتہ نہیں انہوں نے واضح بتایا کہ نبوت چھینی نہیں جاتی میں ان کا صرف نام نہیں نہیں یہ جمعہ امت ہے کہ نبوت نہیں چھینی خاتم النبیم کی آیت آپ کی مدد نہیں کرتی آپ اس کو سمجھے نہیں میں نے آپ بتا دیا خاتم جب جمعہ کے لئے آتا ہے فضیلت کے لئے آتا ہے میں نے آپ چار تشریحات پہ دیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں آپ کی باری اب جی تینک تینک بات یہ ہے کہ یہ آپ بندو آپ یہ بھی کہے آپ قرآن کو نہیں مانتے یہ چھوٹ بولے آپ نے سارے قرآن کو آپ سے اچھا مانتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں کو بابوں کو اپنا خدا بنا لی ہے نعوز بی اللہ میں ذال یعنی نبی ڈیکلر کیا ہوئے آپ کے بزرگوں نے سر پول وہی جو حق ہے ٹائم کیام مت تک ہے آپ نے جناب چھوٹی نبوت کے آپ کے بزرگوں نے دعوے کیوں ہیں یہ میں بتمیزی نہیں کہا رہا یہ میرا کانفیڈنس ہے جب شاید افریدی پیچ ہوتا ہے نا یہ شوہ بکتر کریس پر ہوتے ہیں تو یہ کیا ایسے کرتے ہیں کہ تھک تھک کہ مٹھی مٹھی تقریب باتیں کرتے ہیں کانفیڈنس میرے پاس دلائل ہے میں اپنے دلائل پر کانفیڈنس سے بات کر ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے پر ریفرنسز ہیں جو آپ آٹا کونٹیکس باتیں کر رہے اس کی کوئی نص ہی نہیں ہے کوئی قطعی دلیل ہی نہیں ہے مبارک انگو آپ نے جوڑ دی ہے ہر بات کو آٹا کونٹیکس جو آپ کے بزرگوں نے بات کہ دی آپ وہ کرتے ہو اسی طرح میں تو کہتا ہوں جو قادیانی کے گھر پیدا ہو رہے وہ تحقیق نہیں کرتا جو بریلوی شیعہ کے گھر پیدا ہو رہے وہ شیعہ بریلوی پہلے آپ کی یعنی کہ آپ کی ٹون پر بات کر رہے میں اسے محبت کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ اسلام کی تحفیق دے اس حوالے سے آپ نبی اسلام کو آخری نبی مانے بابا جی کدھر آگے بیچ میں ہم تو چشتی رسول اللہ کو نہیں مان رہے تو آپ کے بابا تو کوئی شاہیک ہو نہیں ہے اس حوالے سے علمی لحاظ سے بات کر اصولی لحاظ سے میرا اختلاف ہے اعتقادی اختلاف ہے اماد الاسلام سے بہت افسوس سے کہنا پڑھتے مجھے لگ رہا تھا آپ قرآن کریم کا علم ہے اس وجہ سے میں پوری آیات نہیں پڑھیں قول اینی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبین وجعلنی مبارک این اماکن تو اس کا تحجمہ کریں ٹائم کے آمد تک ہے پھر آپ نے کہیں میری تشریح کانٹیکس کے بار ہے آپ نے ثابت نہیں کہ میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن کریم سے نبوت کا دروازہ کھل ہے اور نبوت کا دروازہ آپ کے سارے علماء کے نزدیک کھلا کیونکہ وہ خود ہی کہتے مسیح نبی لائیں گے ان کے نزدیک آپ کاف نہ آپ ثابت کریں کہ اس علیہ سبھ دیں کہ کیا بنی آدم ہے یا نہیں اس کا اپنے قیامت تک آپ جواب نہیں اس آیت کا دے سکتے یہ محکم آیت ہے انہی آیات سے ختم نبوت کی آپ کو سمجھ جائے گی جو خاتم النبیین کی آیت ہے وہ ہم مانتے ہیں بلکہ آپ کے جو پیر ہے مرشد محمد علی مرزا صاحب انہوں نے بھی اس کو تسلیم کی کہ پوری امت اس کا غلط ترجمہ کرتی صرف احمد اس کو صحیح ترجمہ دیتے کہ نبی صاحب محر ہیں ٹھیک ہے محر ہے خاتم کا ترجمہ آخری نہیں ہے تو یہ آپ کی تشریع یہ پتہ نہیں آپ کہاں سلا رہے ہیں یہ قرآن کیونکہ جو اس عہد سے مر جائے اس سے نبوت چھینی جائی یعنی جو گناہ کبیرہ کرے اس سے نبوت چھینی جاتی ابھی تک آپ نے صحیح مسلم کا جواب نہیں دیا نبی صحیح کہتے ہیں مسیح نبی اللہ ہوں گے چار بار آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے آپ کہہ دیں لوگوں کو چھوڑ دیں مجھے مانے آپ واضح بات کریں جزا عکم اللہ بات یہ کہ دکی بات ہے آپ نے غلط بات کر دی کہ میری بات مانے میں یہ کب کہہ آپ جھوٹ بور رہے ہیں پہلی بات جھوٹ تو آپ بولتے ہوں آپ ایسی ہی سارے میں نے بات اچھا آپ نے مبارک نبیہ والی اللہ کے بندوں ایسے تو اور بھی انبیاء مرسلین قرآن میں ذکر ہے تو انہوں نے یہ بات کی اچھا عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات فرمائی اللہ کے نبی آپ نے قرآن میں لکھا ہے کہ آخری نبی ہیں عیسی علیہ السلام جھوٹ بولے آپ نے ہر بات میں آپ جھوٹ جھوٹ بولے ہیں پھر آپ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولے ہیں یہ تو لیم ایکس کیوز ہیں دوسری بات ہیں جنہ مرزا کی بات نہ کریں پیر مرشد محمد وہ ہیں جن کی قبر مدینہ میں ان سے علمی اختلاف اعتقادی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن ان پر اترا ایک پر ہو سکتے ہیں آپ مسلمانوں کے طرف آئیں اور آپ بھی انفی ہیں لگے آپ ٹوٹ کے اپنے ایک فرقہ بنا لی ہے ختم نبوت پر آپ سے اختلاف ہے آپ اس علیہ السلام کو چھوڑ دیں آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں جو آپ نے دعویٰ کی ہے وہ باتیں اگر کریں سب نبیوں کو مانتے ہیں اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ساروں نے فرمائے کہ ہم نبی ہم رسول ہیں لیکن آپ کا عقیدہ کہ عیسی علیہ السلام آئیں گی ان کے متعلق بات اور یہ آپ نے کہ ان سے نبوت چھینی جائے گی قرآن کے مطابق نبوت کبھی نہیں چھینی جاتی یہ اللہ تعالیٰ سے ایک انام ہے انام صرف تب چھین جائے گا جب گناہ کبیرہ جو انبیاء کر نہیں سکتے میں آپ کو مساق نبیین کی آیت بھی بتائی ہے اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے کہ میرے پیر اور مرشد وہ ہے جو مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ لیکن آپ نے تو ان کا بھی نئی مات ہے یا تو اپنا نیا دین بنا لی یا دعوی کر دیں کچھ تو کہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کی آپ کیوں نبی حضرت سے کرتے یہ جائز نہیں بھائی صحیح حدیث میں کہ مسیح آئے گا نبی اللہ چار بار ایک حدیث میں وہ بھی آپ کے کافی نہیں پھر آپ میں نے جو آیات پیش کی اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حقیقت میں نبی خاتم النبی میں آپ کو چار تشریعات بتائی ہیں لیکن مسیح نے آنا تھا اور نبی اللہ امت نبی ہو نہ تھا یعنی امت سے نبی جو ختم نبی کے خلاف نہیں کیونکہ یہ اصول ہے کہ امت ہے نہ کہ جو آپ نے اجماع بنایا ہے جزا اللہ سر مجھے اتنا دوکھ ہو رہا کہ آپ جھوٹ پر جھوٹ پر ہو رہے ہیں پھر آپ نے ازام لگا دی میرے پر کہ آپ نبی سلام کی حدیث کا انکار کر رہا ہوں پر آپ نے اوٹا کونٹیکس بات کی ہے اللہ تمام صفات کاملہ کے ساتھ آپ کو نبی مانتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں آپ نے جناب عیسی علیہ السلام کی بات کی ہے آپ نے ایسے الفاظ دکھانے جو قرآن میں لکھے ہو کیونکہ دعوی آپ کہ عیسی علیہ السلام نبی آئیں گے کیا اللہ کا نبی علیہ السلام کے بعد قرآن کی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کو لے کر آئے ہو یعنی کہ آپ مرزا صاحب کو دعوی کرتے رہے ہیں آپ ان کو مانتے ہو آپ آج کہہ دیں کہ میں ان کو نہیں مانتا نبی ابھی آپ نے کہنا ہے آپ ان کو نبی نہیں مانتے نہیں آپ مجدد مانتے ہو تو بعد پھر انشاءاللہ ہوگی کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے نبی سسم کی ختم نبو اطور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں بات کر سکتا ہوں ریفرنس آپ کہتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا بھئی ظاہر ہے قرآن کے مقابلے میں کیا چیز ہو سکتی دھوکہ آپ دیں قرآن کی آیت سے بات کریں سیدی سے بات کریں محبت سے بات کریں مطلب ریفرنس بھی ہونا یار ٹھیک ہے جھوٹے ریفرنس آپ پیش کر رہے ہیں خزائن جھوٹی کتاب ہے اس میں آپ دکھا آپ کے بزرگوں نے اللہ معافی جھوٹی نبو کے دعوے کی ہوئے دھرنا چاہیے اللہ سے آپ لوگوں کو یار یہ کیا بلے گا آپ دیکھ آپ کا ٹائم ہو گیا آپ نے دعویٰ کی کہ میں جھوٹ پولر الزام لگائے دیکھیں صحیح مسلم نبی اللہ چار بر کار گیا نبی سسم فرمانے کہ جب عیسی آئیں گے وہ نبی ہوں گے آپ نے اس کا جواب دینے کیا آپ صحیح ہیں یا حضرت محمد سسم صحیح ہیں ہم احمد مسلمان نبی سسم کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو غلط ہوئی ہے آپ نے سیطرم متعلق نہیں کیا نہ قرآن کا نہ حدیث کا پھر آپ نے کہا کہ آپ سارے انبیاء کو مانتے الحمدلللہ ہم بھی مانتے لیکن میں نے آپ قرآن سے دلائل دی ہیں آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش کر نہیں میں نے آپ حدیث سے بھی دلائل دی ان کا بھی کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے کہا آپ نے مرزا صاحب کو مان لیا نبی کے طور پر میں نے آپ بھی رکھیں کیونکہ ان سے نبو چھینی جائے جیسے آپ کا دعوت تھا شروع میں بھی پھر آپ نے کہا کہ میرا ٹائم رہ گیا اب آپ نے چالیس سیکنڈ رہ گئی تھے آپ نے انٹرپ کیا پھر آپ نے اس کا بھی نہیں جواب جو میں نے آیات دکھ نبو چھینی نہیں جاتی آپ کے خلاف پوری امت کھری آپ یہاں اکیلا اپنا نیا فرقہ بنا دیں ٹھیک ہے جیسے لوگوں نے فرقے بنائی ہوئے آپ بھی بنا دیں اماد الاسلام صاحب کا بتہ نہیں کون سا فرقہ بنائیں گے جو قرآن عدیث کی مخالفت کرتا ہے ٹھیک رپیٹ کرتا ہوں کہ جو آیت میں نے پیش کیا بنی آدم اس سے کیا نبوت کھلی ہے یا بند ہوئی ہے اس کا جواب دیں جزا اللہ بھئی آپ نے یہ پھر بات کی ہے کہ آپ کی علماء بھئی آپ جوڑ کیوں بھو رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ بتا ہے نا میں کہہ رہوں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ حدیث کو میں مانتا مگر آپ جوڑ بولتے ہو آٹا کونٹیکس بات کرتے ہو نبی اللہ کی بات وہ نہیں جو آپ نے نکال لی ہے یہ میں کہہ رہے ہیں تمام علماء میرے بھئی علماء کے در آگے بیچ میں آپ کے بارے میں دوسری آپ کے پاس ریفرنس ہی نہیں میں کیا بات کر ہو یار نہیں آپ کے پاس صحیح حدیث ہے نا امت سے بات کر سکتے ہیں اور ٹائم کی ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ ادھر کانی کراتے جی ہم مانتے ہیں مانتے ہیں تو منو نا آبر ان کو امتی نبی کیوں بنا دی ہے نعوز بللہ عیسی علیہ السلام کو امتی نبی آپ کے بابا جی امتی نبی سارے امتی نبی ڈراما لگی یہ آپ ایسے کام نہ کریں اللہ سے ڈریں یار قرآن سے بات کریں سییدی سے بات کریں بھاگے نا پلیز یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تھا میری بات شروع کریں آپ آپ نے کیامرا نہیں آن کیا لوگ آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ سہی طرح تیاری سے سن سکیں بات میں آپ کی بات سن رہا ہوں بھائی آپ بھاگے نہیں آپ ریفرنس سے بات کریں آپ قرآن کی عزام لگتے آپ نے جھوٹی آیات آپ میں عزام لگا دی ہیں عیسی علیہ السلام کے اوپر قرآن لینا چاہیے میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی دوسری بات یہ آپ نے کہ خزائن میں یہ لکھ ہے پہلی بات یہ اس کا نام روحانی خزائن آپ نے کون سی کتاب پر یہ ہے آپ نے اب تک ایک کتاب کا نام بھی نہیں لیا اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ خاتم نبیین کی آیت کی تشریح اسی قرآن سے ہوگی نہ کہ عماد الاسلام کے نقص فہم سے یا جو آپ کا فہم ہے اس سے نہیں کوئی اس آیت کی تشریح ہوگی نا میں نے آپ کو بتائے کہ نبی سسم کسی مرد کے باپ نہیں وَلَاقِن رسول اللہ اب رسول اللہ کا جو لقب ہے اس کی کیا یہاں بنتی ہے لَاقِن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے عبویت کے ساتھ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا میں نے آپ کو بتائے کہ آپ کے تمام علماء فرماتے لَاقِن کے ساتھ رسول اللہ کا یہ تعلق ہے جو رسول ہوتا ہے جیسے اللہ قرآن میں افرماتا ہے نبی اول بالمؤمنین من انفس اگر نبی سسم کی بیویاں ہماری روحانی ماں ہیں تو نبی سسم روحانی باپ ہے پھر خاتم النبی کا بھی ابویت کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کے آیت میں یہ لکھ ہے کہ نبی سسم کی کوئی جسمانی اولاد نہیں اور کوئی روحانی اولاد بھی نہیں اس سے بری گمراہی کا مجھے پتہ ہی نہیں آج تک پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتائے کہ جو خاتم کا عربی میں لفظ ہے وہ اسم آل ہے جب جمع کے لئے آتے تو اس کا مطلب فضیلت تو ہوتی جیسے خاتم و شورہ اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں آپ کو حدیث بتا رہا کہ نبی سسم آتے خات انی انداللہ مکتوب خاتم النبی و ان آدم لمن جدل فی تینا تی کہ میں جب آدم الہ سم ابھی پیدا اور تھے میں اس وقت سے خاتم نبی نبی اس سے ثابت ہے کہ آپ نے اس آیت کا غلط تجمہ کیا پھر میں آپ کو قرآن کی آیت دیا ہے آپ نے کہا میں جھوٹ ہی آیات پیش کی تو یہ آیت نہیں ہے قرآن میں جو میں پیش کی جزا فاللہ اور اب آپ کیمرہ آن کریں پھر بات کریں آپ میوٹ پہ ہیں اماد صاحب آپ کا کیمرہ بھی آف آپ میوٹ پہ ہیں آپ کی آواز کسی کو نہیں آ رہی جی جی میں بات کروں کہ آپ نے جھوٹ پھر بولے کہ آیات کے بارے میں میں ساری آیات کو مان کیمرہ تعان کریں کہ لوگ دیکھ سکیں آپ کو مائپ کا ٹائم بات کریں آپ چلیں مجھے یہ بتا دیں آپ کے بابا جی جو دنیا سے گئے ہیں انہوں نے کہا جی نعوذ بللہ میں نبی ہوں کتنی غلط بات انہوں نے کی ہے اماد سب کیمرہ آن کر بولے آپ نراز ہو جی آپ نراز نہ ہو یا آپ کیمرہ آن کریں ہم انتظار کریں جب شاید افریدی پیچ پر ہوتا ہے شوہ بکتر وہ کانفرڈنس کے ساتھ ہوتا ہے زہر ہے ہمارے پاس دلائل ہے میں کہہ رہو کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بول دی ہے نعوذ بلہ آپ کی بزرگوں نے ہم ویٹ کریں پھر میں آپ کا ٹائم شروع کرتا میں اپنی ٹرن میں جواب دوں گا میری تصویر اماد میرا نام ہے دیکھیں اماد صاحب میں آپ کو میوٹ کی آپ سنے بات میں میں آپ کا ٹائم نہیں شروع کی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی مران کریں گے شروع میں آپ نے کائے لوگوں نے سنے تو آپ آن کریں کی مران پھر آگے بات ہوتی ہے میں نے بھی کی مران کیا ہوا ہے مران کر دیں آپ نے وعد کی مران کو چھوڑیں آپ مجھ سے بات کریں آپ اماد پیچ میں آپ آگے نہیں آپ قرآن کی آیت میں یہ دکھانا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ آخری نبی ہے جناب نسلانی دلیل دیں یہ کیا بات ہوئی آگر ریفرنس دیں میں اس کا جواب دیتا اماد صاحب آپ نے شاید آپ کو آواز نہیں میری آرہی یا آپ سوئے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے میں کبھی نہیں دعویٰ کی جو لقب آخر الانبیاء ہے وہ عیسیٰ لیسیٰ لیسیٰ کیلئے میں تو نہیں دعویٰ کیا میرا یہ دعویٰ ہی نہیں کومنس میں وہ بات نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہم نے کب دعویٰ کی کہ نبی آخر الانبیاء نہیں سئی مجھے میں واضح کہ آخر الانبیاء کہ میں آخری نبی اور میری مسجد آخر نبی حالان کہ اس کے بعد بھی آپ نے خود مساجد بنائی ہے تو ہم نے تو نہیں دعویٰ کیا آخر الانبیاء کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اس وجہ سے کہ آپ آخری شریعت لائے ہیں اب اماد الاسلام نے قرآن کا انکار کیا حدیث کا انکار کیا گستاخی کیا ہم نے ان کو ایک آیت دیا یا بنی آدم امم یا تیان نکم رسول من کم اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تو ہم نے لنگ شئر کہ دیا اگر کوئی بائی آنا چاہے حیات و وفات مسیح پہ بات کرنے کے لئے یا اگر کوئی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہے اماد الاسلام صاحب تو باغ گئے میں نے ان کو بیک سٹیج پہ رکھا تھا وہ خود ہی فرار انہوں نے اختیار کی رائے فرار جیسے ہم کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی قرآن کی دلیل نہیں تھی اور جب ہم نے قرآن پیش کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ خاتم نبی کہتے گئے انہوں نے تشریف تک نہیں کی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں اور انہوں نے شروع میں اجماع امت کا دعویٰ کیا تھا کوئی ان کا اجماع نہیں اس پہ ایسی وہ لگے رہتے ہیں اجماع امت اجماع امت جو وہ بات کرے تھے کوئی ان کے ساتھ نہیں اس بات پہ کہ نبی عیسیٰ جب آئیں گے وہ نبی اللہ نہیں ہوں گے یہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے یہ بات کی ہے لیکن یہ ثابت نہیں تو میں لنک شیئر کر رہا ہوں جنہوں نے آنا وہ آ سکتے ہیں میں نے اور بھی کافی حوالے پیش کیے تھے قرآن سے کہ نبی سلام کے انبیاء سے نبوت چھینی نہیں جاتی انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا کہ عیسیٰ نے کون سے گناہ کبیرہ کیا جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی نبوت لے لی اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس پہ لگے رہے تھے کہ روحانی خزائن روحانی خزائن انہوں نے روحانی خزائن کی ایک کتاب کا نام نہیں لیا اس کو خود ہی کہ رہے خزائن یعنی انہوں نے نام بھی نہیں پتا روحانی خزائن کا میں نے لنک شیئر کر دیا جو آنا چاہے وہ آسکتے ہیں یا میں سکرین پہ شیئر کروں جو میں نے حدیث پیش کی صحیح مسلم کی ان کب انہوں نے جواب نہیں دیا اس حدیث کا کہتے میں جھوٹی حدیث پیش کی ہے اب پتہ نہیں یہ کیوں نبی صلی اللہ بھی جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو اس پہ بھی علماء ان کی پکر کریں گے جو علماء اس کو دیکھیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ امان اسلام نے یہ غلط پاک کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مسیح ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے وہ ضرور نبی ہوں گے نبی اس حدیث میں چار بر فرمائے کہ وہ نبی اللہ ہوں گے تو اس کا بھی امان اسلام صلی اللہ کوئی جواب نہیں دیا اور شروع میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا اجمائے امت ہے اجمائے امت ہے ان کے علماء کے فتوے ہیں کہ ان کا ختم نبوت پہ اجمع نہیں ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ختم نبوت پہ ہمارا اجمع ہے کوئی اجمع نہیں یہاں پہ میں ابھی سکرین شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سکینز آگئے ساتھ قلوب و ہم شت دعویٰ کرتے اجمع کا کوئی اجمع نہیں احمد ازا خان کہتے ہیں وہابیوں کی نماز نماز نہیں ازان ازان نہیں ٹھیک وہ کہتے ہیں من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر جن کے کفر عذاب میں شکر وہ بھی کافر ہیں پھر انہوں نے تمہید ایمان میں ان پہ فتاوہ ڈال ہے قاسم ننوتوی سائے پہ کہ قاسم ننوتوی دیوبندی کو ختم نبوت کے انکار کے سبب تو اجمع کہاں سے ہوا یہ پتہ نہیں انہوں نے یہ کہاں سے دعویٰ کہ ہمارا ختم نبوت فیجمائن کے سارے علماء کہتے کہ عیسی جب آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں کھرا ہوا یہ تو اکیلے کھرے ہوئے ہیں میدان میں تو اگر کسی بائی نے آنا وہ میں سٹریم یارڈ کی لنک شیئر کر دی ہے نہیں تو پھر ہم اس ناس باز نے بھی درخواست کی تھی کہ ان سے آپ بات کر لیں تو اس وجہ سے ہم نے ان کو دعوت دی کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمیں تبلیغ کے متعلق بات کرنا چاہئے مجھ سے کریں گے سوائی اس کے وہ گندی زبان استعمال کریں ہم نے دیکھا کہ اماد الاسلام نے پھر گندی زبان استعمال کی لیکن ان نے کوئی جواب نہیں دیا دلائل کیا تو ہم انتظار کریں اگر کسی اور بھائی نے آنا اماد الاسلام صاحب تو باغ گیا لیکن لینک کیا اگر ان نے واپس آنا وہ آ سکتے ہیں ان کو یہی مسئلہ تھا جب قرآن نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم آئی ستنا قرآن ہے نہ حدیث ان کو جانا پر شاید وہ محمد علی مرزہ کے پاس گئو انجیل میں کہ ہمیں دلائل سکھائیں اسی وجہ سے محمد علی مرز نے ان کو منع کی ہے کہ نہیں آپ نے احمد سے بات کرنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ میرے پاس کوئی دلائل ہے یہ حضرت مسیم و دلائل خلفاء کے دلائل جو میں استعمال کر رہا میں اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا تو میں آپ دکھاتا ہوں کہ ان کے خودی علماء کیا کہتے ہیں احمدیو کے متعلق کہ احمدیو کے ساتھ بات نہیں کرنی میں آپ کو اب دکھاتا ہوں انہوں نے پکچر لگائی ہوئی تھی محمد علی مرز صاحب کی نا تو دیکھتے کہ محمد علی مرز صاحب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں میں بس وہ ویڈیو نکال رہا ہوں اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا کہ یہ اپنے جو تیچر ہیں ان کی بھی بات نہیں مات انہوں نے حالانکہ ان کو بتایا کہ احمدیو سے بات نہیں کرنی تو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں پھر میں احمد صاحب کو پھر ایڈ یہ دیکھ ذرا یہ جو ہمارے آج نجوانوں کو بڑے مناظرے کرنے کے شوق پڑے ہوئے ہیں ہمیں بھی یہاں پر لوگ فون کر رہے ہیں اللہ کے بندوں آپ کو قرآن و عدیس کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ نے کیا جا کے کے اور مٹی جا کے الٹا نقصان ہی کر رہے ہیں جا کے الٹا نقصان ہی کر رہے ہیں تو خدا کے لیے پہلے خود ایڈوکیٹ ہو آپ یہ علم حاصل کریں کہ قادیانیت کے ساتھ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ان تک بات کیسے بچانی ہے جو بات کو خود کلیر رہی ہے آپ چلے لوگ سمجھانے رہے کہ محادث نہ بھاگ ہیں آپ خود مجھے نکال سٹریم سے یار میں آپ کو واپس آٹ کرنا تھا آپ بھئی آپ بات کریں آئی 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 آپ بات کریں طریقے سے آپ واپس آگیا آپ بات گیا میں مرزا کو نہیں جانتا میں اس کا مقالی تھوڑی ہوں میں تو قرآن سیدیس کا یہ تصویر دیکھ آپ نے ریزر نکال لی ہے ویری سیڈ آپ کو میں کہتا قرآن کی آیت پڑھے عیسی علیہ السلام کے بات کیا تھی کہ یہ جھوٹ پور ہیں ٹائم زائے نہ کریں آس آم محمد آق بھائی جی والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتو میں اصل میں ابھی پورا سنا نہیں میں سٹریم جسٹ آیا ہوں تو ما شاء اللہ ابھی دیکھ رہا سنو ان کی اماد صاحب کو بھی سن لیتے ہیں کہ کیا کہہ تو جہاں سچائی ہوں گی جہاں قرآن و حدیث بیان کرے گا ہماری کوئی ذاتی طور پر پرسنل کوئی ریلیشن کی وجہ سے کسی جماعت میں یا کسی تنظیم سے ہم مابستہ تو نہیں ہوتے تو گزارش یہ ہے کہ اگر اماد صاحب اگر حضرت عیسیٰ علیہ سلام جو جنہوں نے ان کے روح سے اگر انہوں نے آنا ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے تو ایمان جو ہے ایمانیات میں تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ایمان تو آپ پیغمبر پہ لے کے آئیں گے تو اگر وہ امتی بن کے آ رہے ہیں اور ایک عام شخص کی طرح جیسے میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے امتی تو پھر تو بہت سارے امتی ہیں آل لڑی تو پھر ان کو آنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور وہ جب آئیں گے تو وہ اصلاح دین کریں گے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اس کا مطلب واضح مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف شخصیت میں اختلاف ہے باقی کوئی اختلاف نہیں ختم لہویت میں ایمان ان کا بھی یہ ہے کہ عزت علیہ سلام آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارا بھی یہ صرف بنیادی اختلاف ہے کہ شخصیت ان کو پسند نہیں آ رہی تو پسند نا پسند تو ان کے مرضی سے نہیں ہو سکتا اور یا تو دوسری کوئی ایسی بات بتائیں کہ جتنے انبیاء جو ہیں اس دنیا میں آئے ہیں ان کو عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں نہیں آئے کوئی دوسرے اقوام میں نہیں آئے تو پھر تو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں ان کو تھوڑا سن لیتا تو مجھ بھی سمجھ آ دیتی ہم تو جہاں سے کوئی سچائی کے ساتھ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کرے گا ہم اس کو غور سے سنیں گے بھی اور اس حساب سے کریں گے ہم تو کسی ایک شخصیت کو یا کسی عام جو ہے اس کو فالو کرنے کہ وہ تب فالو کرتے جب ہمیں پتہ چلیں کہ قرآن و حدیث کی حساب سے یہ بات کرتے ہیں محمد صاحب اگر آپ ناظرین کو یہ بتانے کہ آپ نے جماعت احمدیہ کیوں قبول کی تھی دیکھیں جی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ عزتی صاحب نے جو آنا ہے تو اب جہاں تک ہم نے پھر تحقیق کی حدیث کی حساب سے روشنے میں دیکھیں ختم نبوت کی ایشو میں بنیادی طور پر کوئی اختلاف کسی قسم کا نہیں ہے یہ بنیادی چیز سمجھ نیوی ہے نہ جماعت احمدیہ کا اختلاف ہے نہ باقی تمام جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب کا یہ ایمان ہے سب یہ کہتے ہیں کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ٹھیک ہے اب جو عزت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بنیادی چیز ہے ایک تو قرآن سے جو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر تھا ان کا وفات تو قرآن سے محکمات آیات میں واضح ہو گیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ وہاں سے آپ دوسری کوئی بات نکل نہیں سکتی قرآن کے کوئی تیس بتیس کے قریب آیات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ وفات ہو گئے اب آئی بات جو ان کی مماثلت کی تو حدیث میں ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا وہ صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے امام موتا امام مالک میں بھی سب سے بنیادی جو حدیث ہے اس کی یہ ایک خواب سے ریلیٹڈ ہے اور خواب کے ہمیشہ تعبیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مماثلت اس سے مراد ہے مراد نہیں ہے کیونکہ وہ بشر ہے اور بشر کے تقاضی جتنے بھی ہے یہ میں مختصر صاحب کو بتا رہا رہا تو ختم نبوت میں بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے اب اختلاف صرف یہاں پر یہ بنایا گیا ہے کہ شخصیت ان کو پسند نہیں آ رہی کیونکہ اعتراض ہے کہ کوئی ہندوستان میں کیسے کوئی ایسی شخصیت آ سکتی ہے وہ شخصیت جو ہے وہ عرب میں کیوں نہیں آ رہی جو کہ بنیادی طور پر اگر جتنے دنیا میں پیغمبر آئے ایک لاکھ بیس آزار سمتنگ جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس آزار ان میں زبرانی زبان میں آئے تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یا تو ان کی سٹڈی نہیں ہے یا یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس نظر سے کیوں دیکھ رہیں کہ جی وہ ہندوستان میں کیوں نہیں آسکتا کیا قرآن میں کوئی ایسی بات ہے حدیث میں ایسی بات ہے کہ ہندوستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں آسکتا جو کہ دعویٰ کریں تو اور دوسری یہ ہے کہ میں تو خیر بعض ایسی ایک پروفیسی تھی کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک پروفیسی یہ تھی کہ آج سے سو سال پہلے بلکہ نائنٹین ہنڈرڈ میں غالباً عزت مسیح نے فرمایا تھا کہ مخاطبین کو مخاطب کر باقی لکھا مجھے بھی ہو حوال ایک ذکل یاد نہیں کہ آپ جو لوگ میرے مخاطب ہیں آپ سب لوگ فوت ہو جائیں گے آپ کی اگلی نسل بھی فوت ہو جائے گی ان کی بھی اگلی نسل فوت ہو جائے گی یہاں تک کہ تین نسلیں فوت ہو جائے گی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی لیکن کوئی بھی حضرت عزت علیہ السلام کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا تو یہ بنیادی چیز ایک شخص ان کو سو سال پہلے انہوں نے ایک پیشنگوئی کی وہ پیشنگوئی آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے سو سال میں دیڑھ سو سال میں وہ تقریبا تین نسلیں گزر جاتی تیس پینتی سال میں نسل تبدیل ہو جاتی ہے تو ہم نے تو اپنے آنکھوں سے پروفیسی پیشنگوئی جو ہے وہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے مجھے تو کوئی ایسا دوسرا کوئی شخص مجھے نہیں ملا اس تاریخ اسلام میں جنہوں نے ایسی پیشنگوئی کی چودہ سو سال کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے اس تاریخ کو آ جانا ہے اور لازمی آ جانا ہے اگر کوئی ایسا پروفیسی کسی نے کی ہوتی تو ہم اس کو بھی مان لیتے لیکن چونکہ مسیم علیہ السلام کی پروفیسی اور پیشنگوئی ابھی ظاہر ہوئی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے تو ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ جارہے کہ کتابوں میں سے بہت ساری ایسی چیزیں کہ جہاں ان کی مرضی کی چیز نکلتی ہے ایک آیت کو توڑ کے پیش کر دیا ایک جملہ کتاب میں سے نکال کے وہ پیش کر دیا اس جملے سے آگے پیچھے جتنا لکھا آتا وہ پیش نہیں کیا گیا یہ خیانت ہے آپ امانداری سے جو بھی چیزیں آپ نے پیش کرنی ہے مسیم علیہ السلام کی کتابوں میں سے کوئی آپ امانداری سے پیش کریں آپ نے ان کی جتنے بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی مدہ میں جتنی شاعری کی فارسی میں کی عربی میں کی اردو میں کی وہ شاعری آپ امت کے سامنے نہیں پیش کرتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا 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 ان کی شاعری ہے کتنا ان کا محبت کا اظہار ہے اور جو قرآن کے ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک جملہ کسی کتاب سے پیش کرتا ہے یہ کتابیں سارے ہم پڑھ کے یہ کتابیں ہم نے پڑھی ہے تو تب جا کے ہم جماعت کے طرف ہمارا توجہ ہوا ہے ایسا تو نہیں ہمارے خاندان میں کوئی ہے نہ کوئی اور فیملی ممبر ایسے ہیں ابھی بھی آپ اگر مدلل جواب قرآن سے نہیں دیں گے تو مشکل ہو جائے گا کیسے کوئی بندہ اس کو سمجھ بائے گا آپ کہتے ہیں کہ محمد صاحب عبادت عزیز علیہ صلی اللہ نے آنا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے حدیث کی روشنی میں تو جب آپ کہتے کہ آئیں گے اور ہم بھی کہتے کہ آئیں گے آئیں ٹھیک ہے تو اب مطلب فرق اتنا ہو گیا کہ شخصیت کا فرق ہو گیا تو اگر اس شخصیت کی ٹائمنگ کے حساب سے کوئی بات کر دی کہ یہ وقت آنا کا تھا کہ نہیں تھا حدیث کی روح سے اس وقت میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا وہ ہم نے ڈسکس کر دیا وہ بھی سارے ڈیٹیلز میں حدیث میں موجود ہیں تو اختلاف کس بات پہ مجھے نہیں سمجھ آرہی تو یہ جزاک اللہ آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے جزاک میں لکھے کہ نبی سسم کے بعد کوئی نبی نہیں آست اور عیسی سے نبوت چھینی جائے گی تو کیا یہ اسلامی عقیدہ کہ نبوت چھینی جا سکتی نبی سے دیکھیں جی رضی صاحب بنیازی طور پر میں نے خیر سنا نہیں لیکن مجھے لگتا کہ انہوں نے سورہ آزاب کی آیت جو ہے وہ پیش کی ہے ہنجی بالکل دعویٰ ان کا یہ تھا کہ نعوذ بللہ من ذال قرآن میں تو لکھے کہ نبوت کبھی نہیں چھینی جاتی لیکن ان کے نزدیک نعوذ بللہ پتہ نہیں عیسی نے کون سے گناہ کی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان سے نبوت بھی واپس لے لے گا حالانکہ اللہ نے واضح قرآن میں افرمائے کہ جہاں پہ بھی عیسی علیہ سم ہوں وہ میں آیت بھی پیش کی تھی کہ قرآن میں لکھ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا جہاں بھی میں ہوں میں مبارک وجود ہو ہیں نہ صرف یہ رسول الہ بنی سیل واضح کہ عیسی نبی تھے اور ہر وقت نبی ہوں گے تو ان کی عقیدے کے مطابق بھی جب وہ آئیں گے ان کو نبی ہونا پڑے گا یعنی شخصیت پہ اختلاف ہے نہ کہ ختم نبوت پہ جو آپ نے بھی واضح طور پر بتا دیا جی بالکل دیکھے بنیادی چیز تو یہ ہے ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں بہت مشکل سے دوسرا جو بھی مولوی صاحب ہوتا ہے وہ جو اس طرح ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ہم اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے بنیادی جو چیز ہیں ایک تو ہمیں اصول تفسیر بھی اگر آپ کسی سے بھی آپ کے پاس جو بندہ آتا ہے یہ سوال کہ آپ سے میں بات کرتا آپ مجھے بتائیں آپ کو اصول تفسیر کا پتہ ہے یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیات کی جب تشریح کی جائے گی یا اس کو سمجھ نا ہم چاہیں گے اس کے لئے بنیادی تین اصول کیا ہے تو اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال پوچھے کہ یقین کریں کہ آپ کو جواب نہیں مرے گا بنیادی چیز اب جیسے ماں کہانا محمد ربا حد اب اس آیت کی اگر آپ شانی نزول دیکھے ہیں آپ کسی سے پوچھے اس کے شانی نزول کیا ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا مسئلہ چل رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کو اس کا بنیادی نہیں پتا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت نبی کریم نے کن سے نکاح کیا تھا اور لوگوں نے کیا اعتراض کیا تھا یہ اس کشانی نزول پیچھے سے آ رہے اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ آپ میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے یہ جو مرد ہے یہ مو بولا بیٹا انہوں نے ان کے غلام تھا ان کے ساتھ پھر وہ مدہ میں آیت نازل ہوئی کہ آپ مردوں میں سکھی سکھ باپ نہیں ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے اور آلی شان رسول ہے خاتم النبیین ہے مرد کے لیول سے ان کے شان بہت اوپر ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہیں نا یہ شان نزول غلط ہے یہ شان نزول ہے اس کے بعد اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تعلیف میں اور یا لفظی معنی میں ہم جا سکتے ہیں لیکن شان نزول اس آیت کی یہ ہے دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کا نبی ہے وہ قیامت کے دن تک نبی ہے بلکہ قیامت والے دن بھی نبی ہے اور قیامت سوالی مطلب غلط ہے میرے سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے مطابق جتنی بھی قرآن میں آیت ہے اس میں قیامت تک کا ذکر ہے وہ قیامت تک پاک ہے وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے اوپر بلند درجہ عطا فرمایا ہے تو مجھے نہیں سمجھ جارہی بیش میں یہ کسی ملک پرائم منسٹر نہیں ہے آج آئین تبدیل ہو گیا تو پرائم منسٹر نہیں رہا یہ تو قرآن جس کو پیغمبر بنا دیا کتاب نازل ہو گئی اس کی امت ہے جتنے بھی نبی آئیں گے سارے اسی کو فالو کریں گے اور سب کی نے فرمایا کہ جیسے قیامت کے دن میرے بھائی حضرت عیسی علیہ السلام جو بات کریں گے میں بھی اسی طرح کروں گا تو قیامت میں بھی نبی کا ذکر ہے قیامت تک کا ذکر ہے تو مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ایسی جاہلانہ بات مجھے نہیں سمجھ رہی کہ کیوں لوگ کر لیتے ہیں کہ ابھی وہ پہلے نبی تھا یا ابھی نبی نہیں ہے تیسری بات یہ کہ نبی نہیں تو پھر تو کسے ختم ہو گیا پھر تو آپ کسی شخص پر ایمان تو نہیں لے سکتے میرے اوپر تو کوئی ایمان نہیں لے سکتا نا کہ جو یہ آخری وقت میں جو ہے محمد حق صاحب جو زندہ ہے چلو اس پہ ایمان لے ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا وہ نبی ہوں گے تو ایمان لے کہ ہیں ان کا درجہ نبی والا ہوگا تو ایمان ان پہ لانا لازمی ہو جائے گا وہ نبی ہوں گے تو اللہ ان پہ وحی کرے گا ان کو گائیڈنس دے گا کہ ابھی امت کے بارے میں یہ کریں یہ کریں اس طرح تو مجھے نہیں سمجھ جارہی کیسے کس قسم کی مطلب یہ سوال ہے بلکل منطق کے لئے آج سے بھی صحیح نہیں ہے اور کوئی ایسے اقلی دلیل کے لئے آج سے بھی مطلب صحیح نہیں مجھے گئے وہ چیزیں جو غیب میں ہیں آنے والے وقت کہ ان پر ظاہر نہیں ہوں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا امتی کے آنے کے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کیوں آرہے پھر امتی پر امان لانے تو ضرور نہیں ہے تو یہ بات ہی غلط ہے اس میں کیا یاس گھومن صاحب ہے انہوں نے بھی ان کو سمجھ آیا تھا کہ جب آپ نے احمدی سے بات کرنی ہے تو آپ نے لا نبی آبادی کا بھی ترجمہ بدل دینا ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حالانکہ اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں تو جماعت کی مخالفت میں ان کو قرآن بھی بدل دیتے وہ علامہ اقبال صاحب کا آپ میں شاید شیئر سنا ہو کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ انتہال ہے کہ ان کو ہماری مخالفت میں قرآن کو بدل نہ پرے گا مجھے ایک لطیفہ رضی صاحب آگے اگر آپ اجازت دے تو شاید کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس کو کہ آپ نے چاول سے پرہیس کرنی ہے تو جب آیا گھر میں تو اس نے چاول کھائے دوبارہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہ آپ نے چاول تو نہیں کھائے کہتے نہیں میں چاول پکا کے تو نہیں کھائے تھے البت پرانے پڑے ہوئے تھے وہ نہیں سمجھ جاری کہ نئے پرانے کا بحث بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی نے آنا ہے یا نئے آئے پرانا آئے لیکن بعد میں اگر اس نے آنا ہے آپ نے اس پر ایمان لانا ہے تو آپ اور دوسری بات میں بنیادی ایک اور کر دوں یہاں پر کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے پہ تو آپ کے ختم نبوت بچ ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کا تو شریعت اپنا بھی ہے ان کا وہ تو اپنا شریعت ہے ان کے پاس دوسری امت کے طرف آیا ہو ہے اس امت میں پیدا ہونے والے بات لوجیکل بھی سمجھ آتی ہے لیکن اگر دوسری جگہ سے آپ نبی کو لے کہیں گے چلو پہلے تو جو مشرکانہ عقیدہ بنا ہوئے اللہ معاف کرے کہ ایک شخصیت کو آپ نے اوپر اسمان پر بٹایا ہوئے آپ کہتے جیسے کریشن کبھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ بازو پہ جا بیٹھ گئے اللہ کا بیٹا تھا تو بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ساتھ میں کہتے کہ ہم بھی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ دو ہزار سال سے وہ زندہ ہے علاقی قرآن کہتے کہنا دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے لیکنی انہی کے عالم کے محمد علی مرزا صاحب کی وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی حضرت عیس ابن مریم وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی ورہی چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ اللہ تعالی ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کر ہے اللہ تعالی ان کو وحی کے ہم محمد بھئی ہم اس پہ پھر آج کا پروگرم این کہتے ایک دو بھائی ہیں ان کو ہم جلدی سے لے لیتے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے پھر وہ اگر مجھے ایمیل کر دیں تو ان سے میں بات کرتا ایک بھائی سلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام رحمت اللہ رحمت جی بھائی کیا اللہ بھائی میں اللہ کی فضل سے سانت کے لحاظ سے صحیح ہے یا اس سانت ضعیف ہے جزاق اللہ بہت پتی آپ نے بہت اہم سوال کیا آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے ہاں تو میں اب آپ کے لیس کو شیئر کرتا ہوں پھر میں آپ کا جواب انشاءاللہ دیتا ہوں ایک سکرین شیئر کر لوں پھر آپ نے مجھے بتانا آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آگی ہے سکرین نظر جی مطلب بہت چھوٹا ہے تھوڑا زوم کر لے اچھا ایک سکر اب آرہی ہے فل سکرین ہو گیا آرہی ہے نظر آپ کو آپ اس کو سی بھی بات میں کر سکتے ہیں تو بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کی کہ یہ جو صحیح البخاری میں قول ہے رجی صاحب پہلے ایک خاتون ہے غالباً جی میرا خاتون ہے اپوزر سیڈ نہیں نہیں بھائی میں وائس چینجر یوز کر رہا ہاں جی مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ وائس چینجر یوز کریں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وائس چینجر کی پتہ نہ لگے بنگلہ دیش میں بلکل اس کا ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وائس بارحال بھائی تو یہ ہے بخاری کی روایت اس کو ہم کہتے ہیں من المعلقات ٹھیک ہے معلقات معلق روایت وہ ہوتی ہے جو بخاری کے سب ہیڈنگ چپٹر میں آتی ہے ساند کے بغیر ٹھیک ہے یہ پہلی بات آپ نے یاد دکھنی ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو معلق روایات ہیں ان کے متعلق محدثین کا یہ عقیدہ جیسے جو امام ابن حج کے استاذ تھے وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں بہت ساری ایسی روایت ہیں بغیر اسناد سنت کے بغیر اور اگر یہ آپ نظر سیغت جزم کے ساتھ یعنی اگر امام بخاری نے قولہ لکھا یا روای اس کا مطلب ہے کہ آپ رحم اللہ سے صحیح ہیں ابن حج نے بھی یہ بات کی ہے ابن کفیر نے بھی یہ بات کی ہے سارے علماء نے اس کے متعلق بتائے کہ جو معلق روایات ہیں وہ ابن امام بخاری رحم اللہ کی نزدیک صحیح ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سند ہیں کہ وہ بہت ساری کتابوں میں مل جاتی جیسے ابن حج نے کتاب لکھ ہے اس میں وہ ان روایات مولک ات کی سند پیش کرتے ہیں اس سند کی اس سند کا انہوں نے جب اس سند پیش کر انہوں نے پوری سند دیا کہ ابو صالح سنا معاوی ان علی ابن ابی تلہ یعنی یہ وہ سند ہے جو علی ابن ابی تلہ سے ہے اور مفسرین کے نزدیک جو یہ سند ہے ابن عباس کے نزدیک یہ سب سے صحیح ہے جو دوسری سند ہیں وہ کمزور ہیں لیکن یہ ملی سب سے صحیح جو سے ابن حجر نے یہ بھی فرمائے کہ امام احمد ابن عمل کہتے تھے کہ اس کو ڈون اس تفسیر کو اور وہ اس کو اکسپین کرتے کہ اصل میں انہوں نے سعید بن جبیر یا مجاہد سے علی ابن ابی تلہ نے یہ تفسیر لی ہے اور یہ پوری سند اس کی یہ پہ ہے تو پھر امام سیوتی نے بھی یہ لکھے کہ انہوں نے مجاہد یا سعید بن جبیر لیا جب یہ پتہ لگا ابن حجر کو تو انہیں کہ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں یہ سب سے صحیح سند ہے شاہ علی محدث دیلوی کے نزدیک کی اور دوسرے علماء کے نزدیک کی تو یہ آپ کا جواب ہے کہ اس کی سند بلکل موجود ہے بہت ساری کتابوں میں موجود ہے تبری میں بھی موجود ہے اور یہ صحیح سند ہے اور جب امام بخاری معلق پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلکل صحیح ہے جب ان کے نزدیک اور اس کی سند کو بھی آپ دیکھیں تو ابن عباس کی بعض تفسیر ہے یہ سب سے صحیح سند ہے ابن عباس کے نزدیک تو یہ آپ جواب ابن عباس سے اور بھی کچھ روایت ملتے ہے جیسے کہ امام سیوتی کی تفسیر میں جلال آئین میں کھے کہ اس حق سے وہ مطلب متوفی کا بعد میں ہوگا پہلے رافیو کا ہوگا اس طرح کے ایک روایت تھے تو اس کا جواب دیتا ہوں تو آپ کو یاد رکھنا پرے گا کہ جو ابن عباس کی طرف چیزیں منصوب کی ہوئی ہیں علماء مانتے کہ بہت سارے جھوٹ ہیں اب اس کی جواب نے دہا کی سانت پیش گئے اس میں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں بھی وہ مانتے ہیں امام سیوتی کہ یہ سانت جو ہے اس میں متوفیقہ کا مطلب موتی ہے اب وہاں آیت ہے یا وہ مانتے کہ اس سانت کے نزدیق بھی متوفیقہ کا مطلب موتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں بعد میں ہوگی متوفیقہ لیکن اب بات یہ ہے کہ قرآن میں سورہ مائدہ آیت 117 میں لکھ ہے یعنی یہ جو توفہ ہوئی ہے اس کے بعد عیسائی گمراہ ہوئے ہیں آج تو عیسائی جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں اس کا مطلب توفہ ہو چکی ہے اور بعد میں نہیں ہو سکتی اس کی امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی دوسی دوسی بات یہ کہ اس آیت میں متوفیقہ کو کدھر رکھی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ کے رفعہ پہلے پھر متوفیقہ جو تیسر چوتھ وعدہ دہاق ہیں جو ابن عباس سے روایت کرے سارے علماء ماتے کہ ابن عباس سے ملے ہی نہیں اور یہ سب سے کمزور سند ہے ابن عباس کے کمپیرسن میں یعنی ابن عباس سے جو سب سے کمزور سند ہے وہ یہ ہی ہے کیونکہ یہ مرسل بھی دہاق سے جو نیریشن آتی وہ کمزور تہذیب تہذیب میں بھی یہ لکھ ہے کہ ابن عباس صدی اللہ دہاق سے نہیں انہوں نے بات کی پھر یہ مرسل بھی ہے اور مرسل روایت حجت نہیں ہوتی جو ابن عبی تلہ کی روایت ہے وہ اس کی خاص مقام ہے علماء کے نظر کیونکہ ابن عباس کی تفسیر وہ سعید بن جبعی مجاہد نے ابن عبی تلہ کو دیا پھر ابن حج بھی کہتے ہیں یہ بہت ضعیف ہے اور اس میں ان قطع ہے اور لیکن ابن حج نے جو میں نے سنت پیش کی اس کو تسلیم کہتے ہیں کہ میرے پاس جب مجھے یہ پتہ لگی کہ اس میں واسطہ ہے اور نہ صرف جو ابن دہاق سے جو ابن عباس کی روایت ہیں وہ ساری کمزور ہیں جو البانی ہیں وہ کہتے ہیں دعیف جدا یہ سب سے دعیف ہے تو یہ آپ کا دوسر سوال کا جواب ہو گیا اور کچھ ہے کہ تفسیر ابن عباس نام کی ایک کتاب ہے اس سے بھی اس طرح کے جواب جلدی سے دے دیتا ہوں کہ اس تفسیر کا نام ہے تنویر المقباس سارے علماء کا یہ جمع کی جوٹی تفسیر ہے ابن تھیمیہ نے بھی یہ لکھ ہے سیوتی نے بھی یہ لکھ ہے تو یہ جو تفسیر ہے اس کے سارے راوی جوٹ ہیں یہ فیبرکیشن ہے ابن عباس کی طرف یہ جوٹ تفسیر ہے علماء اس کو نہیں ماتے نہ کوئی اس کو استدلال کے لیے پیش کہتے ہیں بلکہ وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ بلکل جوٹ ہے یہ روایت اور ایک سوال تھا حمامت الوشا اس میں موسی ماؤد نے لکھا ہے کہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی آواز نہیں آئی موسی ماؤد نے اپنے کتاب حمامت الوشا میں لکھا ہے کہ اس سے اس کا مطلب نکلا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر ان کا اپنا نبوت کیسے ثابت ہوتا آپ پہ دائشی سننی ہے آپ دیو بندی ہے نا یہاں پر اس طرح کے نہیں چلتا مگر یہاں پر زیادہ تر سننی ہوتے جو دیو بندی کو فولو کرتا مگر فرق نہیں ہوتا دیو بیرل بھی نہیں ہے نہیں ہی خلیفت المسیح کے خد بات پہ جنگ ان سے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میرا نام یہاں پر میں وان ٹو لان لکھا مگر میں ایمیل کروں گا تو اس میں آلی ہوگا آلی کا لفظ انگلیش میں ایک بہت اہم پروگرم ہے ایک اتراز آج کل اہل حدیث والے کرے تھے تو اس کا منشاءاللہ جواب دیں گے اس پہ ہم آج کے پروگرم کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام علیکم